السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستو اگر آپ بھی مادرن بھی کیفنگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنا مکیا سٹرانگ لانا چاہتے ہیں اور وہ بھی گرم علاقے میں تو یہ دوسرا ویڈیو ہے اگر آپ نے پہلے ویڈیو نہیں دیکھے تو پلیز دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ دوسرا ویڈیو ہے تو اگر آپ اسی کو دیکھتے ہیں تو پہلے والے ویڈیو کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اس نے پہلے کیا کام کیا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پانی لے کے آیا لوڈر میں پانی بھی ہے اور ساتھ میں اس ڈرم میں ہم نے برب بھی لائے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ویڈیو کے لاسٹ میں دو اور اپشن میں بتاؤں گا وہ بھی آپ نے لازمی کرنا ہے ورنہ یہ آپ کا جو پانی کا عمل ہے یہ ضائع چلے جائے گا یہ آپ کا کوئی فائدہ نہیں کرے گا تو اس وجہ سے فلیز ویڈیو کو لاسٹ دیکھتے رہیے اگر آپ نے لاسٹ نہیں دیکھا تو یہ فانی آپ کا ضائع چلے جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے برب بھی لائے اور فانی بھی لائے اس کو ہم ڈال لیں اس برب میں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے برب کو ڈالا تھا بلکل ٹنڈا ہو گئے یہ پانی ابھی بھی برب پڑا ہوا ہے اس مک کو آپ اتنا داندہ کریں گے کہ ہاتھ بلکل جب آپ ڈالتے تو بلکل ٹنڈا ہو مطلب یہ کہ آپ جتنا ٹنڈا کر سکتے ہیں اس سے بہت بہتر ہو سکتا ہے اور پھر آپ نے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساروں پر بوری لگا ہوا ہے کپڑا نہیں استعمال کرنا ہے کیونکہ کپڑا جب آپ استعمال کریں گے تو وہ جلدی پانی ختم کر لیتا ہے اس کو میں اتنا جذب نہیں ہو سکتا ہے اور جب بوری ہوتا ہے تو یہ اپنے آپ میں زیادہ پانی جذب کر لیتا ہے اور زیادہ دیر تک اس میں پانی رہتا ہے تو آپ پھر اس کو سارے بچوں کو آپ ایسا ڈالنیں گے یہ بوری سارے گھیلہ کر لیں گے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے بچوں سے ہم نے ڈککن ہٹائی ہوئی اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پانی دے دیا ہے اور اب یہ ایک پتر ڈککن کے نیچے رکھا ہے تو یہ اس وجہ سے رکھا ہے کہ اس میں ہوا کا سرکولیشن ہو تو یہ ٹنڈا ٹنڈا ہوا نیچے جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی اس میں پانی کڑا ہے بوری میں تو یہ ٹنڈا ٹنڈا ہوا چلے جائے گا تو اس سے مکیا اوپر آئے گا نیچے نہیں جائے گا اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پانی دو ٹائم زیادہ گرمی ہے تو دو ٹائم لازمی ہے گیارہ بجی کے قریب اور پھر آپ دو بجی کے قریب گیارہ بجی سے دو تک یہ کام کرے گا اور دو سے پھر پانچ تک مطلب یہ کہ سورج ڈوبنے تک یا اگر تین چار بجی بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں خود تقریباً ابھی ساڑھے پانچ بجی ہے کہ میں یہ پانی دے رہا ہوں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا